یا بھئی ہے اندھیرو میں سفر کر رہے ہیں آپ لیکن اندھیروں کے بعد روشنی بھی آتی ہے سیصلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ان سرنقوسی آح آئکھ ایک کریکٹر واقع ہے وہ آپ کو بتائیں گے جی فیوورز ایسا ہے کہ بھائی فل ہوریزنٹل بے میں بیلوگ ہی ہے اور چکدرہ شہر میں موجود ہے زیا بھائی یہاں پر آپ نے کوئی خاص جگہ دیکھتی ہو یہ سامنے دی وفادار نسوار والا ہے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں بھائی زیر بھائی نے کہا ہے یا آپ نے کوئی وفادار نسوار ہے تو آتے ہیں عظیم بھائی چک کرتے ہیں وفادار نسوار بھائیں یہ دیکھیں آپ یہ رہا وفادار نسوار سپیشل باجوڑی کیسے ہیں سر آپ کیسے ہیں بھائی زبردست تو یہ وفادار نسوار میں ایسا کیا جادو ہے یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وفادار کوئی بھی نہیں ہے انسان تو ایسا ہے بے وفا ہے اور جس نے عشق اور محبت کیے وہ کہتے ہیں بھائی یہاں وفاداری تو ملتی نہیں ہے جی پی بورز ایسا ہے کہ ابھی ہم نصار علی خان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ انٹری ہو گئی ہے بھائی ڈائریکٹی سیدھا اسٹریچ پہ آگئے ہیں اور یہ بیٹے میں دھولے بھی ہیں آپ ملاقات کر سکتے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں علیمہ پہ اچھا فیل کر رہے ہیں فرامبہ آپ دھولے سے اسی کیوں علیمہ کا پوچھ رہے ہیں ہم سے پوچھے نا آپ بتائیں بڑا تجربہ ہے جلال بھائی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ علیمہ کے لئے ہم لوگ آئے ہیں کیا تجربہ ہے آپ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انتظامات ہوئے ہیں اور اللہ پاک ان کی جو آنے والی جو خوبصورت زندگی اللہ پاک اور بھی خوبصورت کا انہوں نے بھی اب بہت چمک رہے ہیں وجہ کیا ہے خوشی کی بات ہے آپ نے بڑے گانے سنے ہوں گے جب سے ہوئی ہے شادی آنسو بہا رہا ہے تو یہ اس کے بعد بہائیں گے آج تو خوشی کیسے آج آنس نے گیا جی بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دولے میاں اور حاجی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں اور یہ نسار علی خان کا ولیمہ ہے بہت خوشی ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب ان کو ویلکم گئے اور لفافے کے ساتھ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبر دے جو لوگ شادی میں نہیں آسکے کراچی اور مذہباتی علاقوں میں رہتے ہیں جے جے ان کو میری دور سے بلکل سلام دوائے اچھا ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ یہ نسار علی خان کا ولیمہ ہے اور اس کا بھی لوگ سکتے ہیں جب بھی دھولے کا ولیمہ ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ ملے آئے ہیں نئے چہرے ان نئے چہروں میں نایاب چہرہ حوالی صادق موجود ہیں نبید انجم صاحب کیا کہہ رہے تھے روشنی کالی کالی بات یہ ہے کہ یہ میرا کزن مسار مسار ان کی ایسی اسے پہلے پتیری ہوگی شادی سے پہلے پتیری ہوگی ہمڈا آزم ہو جاتا ہے اب یہ شادی ہوگی اب یہ خمیرہ ہوگیا اب یہ پھل جائے گا اور وہ ایک کیا بات کیا نبید انجم صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کر لیا کھانا مانا کر لیا ہاں ہاں یہ میں اس کو ایک دعا دیتی میں نے کہا تیری شادی ہو اللہ پرے پاڑ کے تکا ہوا گھر جائے اور گھر جائے کہ تو بولے بیگم کھانا تو بیگم بولے کہ کھانا نہیں پہلے وہ پھر کھانا تو ایسی اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن وہ کیا وہ پہلے وہ کیا دیدار ہاں بلکل ایسا ہی سمجھے آپ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے آپ اتنے یوں گے ابھی تک کیا فارمولہ ہے یہ بھوچھے کالی اور اگر دیت آپ پر پتا ہے تو پھر آپ کی والے سمیرے بھوچے جب شادی کا سما ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں ملتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ کریکٹر ڈیفرنٹ چہرے آپ اس سٹیج پر دیکھتے ہیں اسی سٹیج پر ہوارے بھائی سے کھلتا ہوا چہرہ موجود ہے کیا نام ہے شکیل خان شکیل خان سنا ہے آپ اسی کی بات کر رہے تھے جو بڑی تحریف کرتے ہیں ہاں ہم نے یہ دراز سنا ہے کہ ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی شادی ابھی نہیں کے ساتھ ہو جائے گی ہماری بھی انشاءاللہ ان کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے میں ایک آپ سے ارز کروں اتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا سب کی شادیاں ہو رہی ہیں کیا آپ شادی نہیں کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمارا بس انشاءاللہ اب جو ہے اس کے بعد میرا ہی نمبر ہے تا حیات کمارہ رہنے کا دنیا ہی کوئی آپ نے چلہ کھاٹے گی شیخ رشیب نہیں بنونا لیکن اس کے گروپ میں ضرور ہوں وہ شیر کہتے ہیں نا شیخ صاحب ستم کرو گے ستم کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے مبارک بات دے دی آپ مبارک بات دے دی آپ کو بھی مبارک ہو چشمہ کہاں سے لیے چشمہ اچھا لگ رہا ہے نظر سبردست مانٹی افتر مانٹی افتر مانٹی افتر مانٹی افتر مانٹی افتر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو بہت سلام ہوگے بہت سلام بزار بھائی آپ کا ولیوہ ہے بتائیے ہمارے درگام کون کون سی شخصیات موجود ہیں یہ میرے سب سے بڑے بھائی افتخار اور اس سے چھوڑے افتخار اور اس سے چھوڑے افتخار اور میں ہوں اس سے چھوڑے جو اینا وہ پھر ہم مارے چشمہ ہمارے تو بڑے بھائی ہیں یہ تو گاؤں میں رہتے ہیں جو گاؤں کی جتنی زمینیوں کو وہ سنبالتے ہیں ہمارے یعنی ماشاءاللہ سے خاندان بہت دولا ہے تو جتنا غمی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے وہ سب یہ اٹھنڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو بیزی رہتے ہیں میں خود ہوتا ہوں سعودی عرب میں اور ابھی نسار جو ہے اپنا بہت ہمارا فیوریڈ بھائی ہے اس کی شادی کے لئے خصوصی ہم لوگ بہت یعنی جو شخوروں سے شرکت یہ سب بھائی ہوں تو نسار بھائی بھائی جان سنگل سواری اور ڈبل بھائی نسار خان کا ولیمہ بیلوگ جاری اور ساری ہے اور الودائی سائننگ آف ہے اور ہمارے درمیان موجود ہیں نسار بھائی کے بڑے بھائی جن کی بڑی تعریفیں کی نسار بھائی نے اور کہا کہ یا کیا ڈریسنگ ہے کیا پرسنیلٹی ہے ہم نے غائبانہ تعریف اتنا کرایا کہ ہم میرا دل کیا کہ ان سے ملیں تو واقعی دیکھ کے جیسا نسار بھائی نے کہا سب ہمیں کہیں زیادہ آگے ہیں ماشاءاللہ تو جی کیا پیغام دیں گے بڑی مہربانی آپ لوگوں نے اتنا سفر تیہ کیا اور ہماری اس خوشی میں سامج ہوئے یہ ہمارے لئے بڑی پفر کی بات بڑی پفشی کے بات ہے اور اللہ سے خوش رہے ہیں اور نسار بخیر ہمارے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اگر اگر ایک تیم تہلے دن اور زہانت کو دیکھا جائے تو کئی آگے ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینکیو سو مچ آپ نے دور تشریف لے کیا عمید ہے کہ آنے والے بلو میں کی سبت شاید میں بہت ضرور انشاءاللہ بہت محبت دی اور یہ تازہ کرام کا علاقہ ہے یہاں پر آپ نے یہاں کے کلچر کو observe کیا اور بڑا مہمان نواز اور وہ کہتے نا کہ یار سچے دل سے ملنا تو بہت محسوس ہی یہ چیز بہت اچھا لگا تینکیو سکتے جی نزار علی خان خانلہ کون موجود ہے ہمارے ساتھ دھولے میاں بتاؤ نا یہ ہمارے ساتھ ہمارے پورے دھولہ بن کے وہ چھوڑے ہو رہے ہو تم بتاؤں خانلہ عرف ڈیویڈ عرف ڈیویڈ ڈیویڈ کے نام سے یہ مشہور ہے یہ ہمیں پیغام دیں گے اپنے قسموں کو جہاں پہ موجود نہیں ہے سنا ہے یہ ساتھ سمندر پار کراچی سے آئے روشنیوں کے شہر صرف ہمارے لئے محبت کے لئے اور باقی بہت شہر سے جانا جنگل میں آئے ہم لوگ جادی میں جنگل میں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت انجوائے آپ کی شادی ہو گئی ہے ہم مصری شادی کا تو نہیں دل کر رہا نہیں نہیں اکثر روکا ہے تو پرانے لوگ دیکھتے ہیں شادی اوپر ہی کریں گے دوسری شادی یہ بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنچ لائن ہے دوسری شادی ہوروں سے ہو وہ ایک شہر تھا نا اس میں خانلہ ہم نے بھی داڑی رکھی آپ بھی کریں گے وہ ہم نے داڑی بڑھائی تو وہ کہنے لگی یہ کمینہ آپ ہوروں کے چکر بس یہ وہی سین ہے یہ ڈوکٹر صاحب میں کزن ہے میرے یہ تازہ گرام میں ان کا کلینک کیے یہ بات تو بڑے چکر لگتے ہیں ڈاکٹروں کے تو کیا پیغام ہوگا شادی شدہ لوگوں تو کیا پریکواشنز کرنی چاہتے ہیں بس پریکواشنز تو میرے کام میں سب کو پتائے لیکن یہ ہے کہ اگر میسیج خوش ہو اس کے مرضی کے مطابق بندہ رہے ہو تو میرے خیال میں کوئی بیمار دیکھ سکتے نا آپ خوش رکھیں سب آنچہ جی پیوبرز ہم یہاں موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب ولی میں کا دن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ملنے آتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں بڑ گرام کے بڑے سیاسی سواجی تازہ گرام کے جو ہیں وہ پاکستان دینا چاہیں گے اس خوشی کے موقع بس اس خوشی کے بھائی ہمارے بھائی کا شادی ہے اس موقع پر ہمارے جو آئے ہوئے جن لوگوں نے کیمرہ پکڑ ہوئے ہمارے میمان ہیں اور یہاں شریک ہوئے ہیں اور جمہوریت کی بات کی تو جمہوریت میں ہم سب ورکر ہیں اور جو بھی پارٹی ہوتی ہے سب ورکر پارٹی کو منشور کے پالو کو ہمارا پیغام یہی ہے کہ پاکستان کے لئے جل ہمارے پاس ایسی سوچ اور ایسا جذبہ ہوگا تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا